السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے ویڈیو پسند آئے گی تو ویڈیو کو لائک کر لیجے گا چینل پر نیو ہے تو چینل کا سبسکرائب کر لیجے گا یہ اڈریس میں نے ویئر کر لیا ہے آپ لوگ کو دکھا دوں کہ اس کی لوگ کیسے ہے جیسے میں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی تب ہی کا یہ پریس ہوا وہاں پڑھا تھا تو میں نے اس کو ویسے ہی ویئر کر لیا ہے یہ تو پیچھے میں نے اس کی باکس پلیٹ ڈالی ہوئی سب مجھے پوچھ رہے تھے تو میں کوشش کروں کہ کسی اور ڈریس میں آپ کے ساتھ اسے شیئر کر دوں کیونکہ جب میں یہ ڈریس ٹچ کری تھے میں نے کہا جلدی جلدی پورا ہو جائے پڑھا رہے تو پڑھا ہی رہے گا یہاں پہ پانچے کے اوپر ایک دھاگا نکلا پڑھا تھا وہ دھاگے کو پکڑنے کی کوشش کر رہی تھے لیکن ہتھے پھر بھی نہیں چڑھا اچھا اس کے ساتھ یہ بیگ اسی کے ساتھ تھا اور جو آپ کو فلیٹس نظر آرہے ہیں جو میں نے پہنے میں کیا بولتے ہیں چپلیں جو میں نے ناپ لیا تھا اپنا بلکل ٹھیک تھا آپ دیکھیں میرے پاؤں میں سویلنگ گیا تو ایک نمبر مجھے چھوٹا لگ رہا ہے میں نے اپنی بتیجیو کو دے دیا میں نے کہا میں نے نہیں پہنے میں شوز میں ہی کمفرٹیبل ہوں یا پھر ایک کام کر سکتی ہوں میں ایک نمبر بڑا جوتے کا لے لیا کروں ویسے اس طرح والے میں میں چلی نہیں سکتی جب تک کہ انگوٹھے والے نہ ہو اچھا جناب اسکول سے واپس آ چکی ہوں اور آتے ہی تھیلی میرے ہاتھ میں دیکھئے ان توتوں کو جاتے ہوئے تو نہیں واپس ہی پہ میں جب پیار کرتی ہوں تو ان کو لگتا ہے میں ان کے کھانے کے لیے کچھ لے کے آئے ہوں تو یہ میرا مٹھو بچے جو ہے نا یہ پیچھے پڑا ہے آج آپ کو ویڈیو میں تھوڑے توتے زیادہ ہی نظر آئیں گے میرے چوزے تو یہاں بھی میں لے کر آئی تھی بادام انجیریں اور کیا تھا ناریل جو گھسا ہوا ہوتا ہے اور یہ توتے جو آنا پڑے شوک سے کھاتے اچھا یہ توتوں کے لیے نہیں لائی میں اپنے لیے لائی خجور بھی لے کے کافی دنوں سے تھوڑا لو فیل ہو رہا تھا تو میں نے کہا کہ یہ پاکٹ کے اندر ہونے چاہیے سکول کا ٹائم دو وجہ تک ہے بھائی آتے آتے ساڑھے تین بچ جاتے اور میں نے جب وہ پلاسٹک وہاں پہ رکھا مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ چوزا وہاں پہ ہے پیچھے ہمارا وہ ڈر کے بھاگتا چلا جا رہا ہے اب میں نے یہاں سے بادام نکال کے اچھا یہاں پہ جو مسئلہ ہوا ہے نا یہ توتا اکدم سے ہلا ہے وہ میں نے ہاتھ ہیوں رکھا نا اپنی اس پہ سائیڈ پہ تو وہ اس کی دم میرے اس میں آگئی تھی تو وہ بچارہ چلا اٹھا کہ میری دم کھینچنا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ اس کے ساتھ ہوا گیا پتہ چلا دم میرے ہاتھ پہ یعنی ہاتھ آگیا تھا اس کی دم پہ اچھا جی اب بادام لے کے میں انہیں دینے کی کوشش کرنی ہوں تھوڑی دیر تو اس کو ہوش میں آنے میں لگے گئی نا پھر اس کے بعد وہ میرے ہاتھ میں آئے گا اچھا جی اب ان کو میں نے ایک ایک بادام دینا ہے تاکہ میرے توتوں کو اکل آجائے اور پھر اس کے بعد انجیریں ماشاءاللہ بڑے شوک سے کھا لیتے ہوتے ہیں یہ آگیا جی اب سیدھا ہو گیا ہے تھوڑا سا مل جل کے تھوڑا سا پیار کرو تو صحیح ہو جاتا ہوتا ہے یہ ہے ہمارا پائنبل چھوٹا سا بچہ ان کی عادتیں بلکل بچوں والی ہو گئی ہیں ایسے کتکڑے لگا کے گود میں آ جاتے ہیں جب روٹی ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد روٹی کھائی تھی تو کود کے ہی سب کچھ چھوڑ کے میری گود میں آگے تھے کہ تم آلووں کے ساتھ روٹی کھا رہی ہو جیسے بریانی کھاتے ہیں بریانی بھی کھا جاتے ہیں آلو کھاؤ یہ سب سے الگ تھا لگی رہتا ہے اس کو دے رہی ہوں تو یہ لینی رہا تو پھر میں نے کہا بھائی تو خود ہی کھا لے یہ لے اس طرح تو اس طرح سبزیں ان کو کارچ کے دیتے رہتے ہیں وہ گاڑیاں ان کی یاد ہیں آپ لوگ کو کافی پرانی تھی اچھا جی میں نے روٹی کھا لی تھی روٹی کے میں کلپس ریکارڈ نہیں کر پائی اور پھر میں نے چائے پی لی تھی چائے پی کے پھر میں سو گئی تھی مجھے بھی کچھ پتا ہی نہیں تھا کہ میں نے کیا ریکارڈ کرنا ہے کیا نہیں کرنا لیکن جو بھی کرنا ہے دیکھتے ہیں آگے چلکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے گی شام کے ٹائم یہ تو ہوتے میرے کمرے میں اچھا ایک ٹیوزجے ایک فرائیڈے ان دو دیدوں میں ہماری طرف بزار لگتے ہوتے ہیں جسو نورمال بزار نہیں لگتے ہوتے اس میں سے پھر یہ سبسیاں آتی ہوتی ہیں تو میں نے کہا ان کو بادام دو تو یہ نا مزے سے انجوائے کر رہے ہیں لے لو بھائی تم بھی بادام کھا لو اپنی اکل دیس کرو مٹروں کے جو چھلکی ہیں نا ان کو پورے مٹر بھرے ہوئے دے دو نا تو پورا اس کا کور اتار کے بقائدہ چھیل دیتے ہیں مٹر کو پھر اس کو چکھتے ہیں اس کے اندر کا کودہ کھاتے ہیں اس گن تو یہ کھاتے ہی نہیں ہیں اب یہاں پہ ان کے ساتھ میں نے تھوڑا سا انجوائے کرنا ہے پھر اٹھ کے میں نے چکن کی دو شلواریں کٹ کرنی وہ میری سسٹر کے ہی ڈریسز تھے وہ جب ان کو پارسل گیا تھا تو سمان کا وزن کچھ زیادہ ہی ہو گیا تھا شیشوں والے ڈریسز تھے تو اس کا وزن کچھ زیادہ ہو گیا تھا جو بہنیں مجھے اکٹوبر نویمبر سے بھی دیکھ رہی ہیں انہیں پتا تھا کہ میں نے فیبریک کافی زیادہ لے کے ان کو بھیجا تھا اب میں نے شاید شارٹ میں ڈالا بھی تھا کہ انہوں نے کس طریقے سے ڈریسز بنائے ہیں یا پھر رہ گئے ہیں تو وہ جو وائٹ کلر کے ڈریسز تھے اس میں سے تو انہوں نے شاید غرارے بنائے ہیں دوسرے والوں کے لینگیں بنائے تھے شادی بھی ہو گئی ٹینڈ بھی کر لی ڈریسز بھی ویئر کر لی اور یہاں پہ میری بتیجی جو ہے ان کو دے رہی ہے یہ کیا ہوتا ہے مٹر کے دانے اوپر بچوں کی طرح بس یہ گھر کی بڑی پیاری سی مخلوق ہے یہ ہمارا جو بڑا والا اس کو جب بند کرنے رہو رات کو سونے کے لیے ایک طرف کرنا پڑتا تو بچوں کی طرح آوازیں نکالتا کہ میں نے ابھی تھوڑا سا اور کھیلنا ہے بلی کی آوازیں نکالتا چھوٹی چھوٹی سی ابھی اس کو ہم نے دوبارہ سے چھوٹی سی ہاتھ پہ پکڑ کے کانا کارا ہے تو اس کو دوبارہ سے اب سلا دیا ہے اور یہاں پہ آ جاتے ہیں اب چکن کی شلواروں کی کٹنگ کی طرف گھر میں دیسی طریقہ ہی چلتا ہے کپڑے کو پہلے چڑھائی کے روح پہ فولڈ کر لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد لمبائی کے روح پہ فولڈ کیا جاتا ہے موسم تھوڑا تھوڑا گرم ہونے لگ پڑا ہے اور بہنے مچ سک سے پوچھتی ہیں وائس آور آپ کیسے کرتی ہیں اپنے پر پورا گدہ اڑ کے پھر وائس آور کرتی ہوں تاکہ ایرد کی ایرد کیا پھر بھی تھوڑی بہت تو ساؤنڈ آتی ہے وہ نیچرل ہے اچھا جی اب ہم نے اس کو چلائی کے روح پہ فولڈ کر لیا اتفاق کی بات ہے یہ جو میں نے چکن کے کپڑے لیے تھے یہ 45 سے 50 انچیں وائٹ تھے تو یہاں پہ میں اور میرا بھتیجہ جو ہے وہ لگے میں اس کو فولڈ کرنے کے لیے اور جو بڑا بھلا بھتیجہ وہ ویڈیو بنا رہا تھا میں نے کہا دکھاؤ تم ذرا میں کپڑے کیسے کٹ کیا کرتی ہوں لیکن ابھی بھی اس کی جو سپیس تھی وہ ٹیبل کے حساب سے کپڑا زیادہ تھا تو پھر میں نے فلور پہ بچھا لیا کپڑے کو پہلے میں نے کر لیا سیدھا اچھا یہ شروع تھوڑی سے ڈیفرنٹ کٹنی تھی اس لئے میں نے سوچا آپ لوگ اس سے شیئر کر دیتی ہوں سب سے پہلے میں نے اوپر سے کپڑا سیدھا کیا ہے پھر ڈھائی انچ الاسٹرک کا مارجن رکھا ہے اس کے بعد آسن جو انہیں تیار چاہیے نا وہ ففٹین انچز ہے اچھا یہ وہ شروع ہے جو کہ کھڑی بھی ہے لیکن اوپر بیلٹ بھی نہیں ہے جیسے امیاں پہنتی ہوتی تھی لیکن یہ کندوں والی بھی نہیں ہے کھڑی شروع کی طرح ہے گلے کو پتہ نہیں کیا ہو جاتا بعض اوقات میرے اچھ کل سیزن بھی چل رہا ہے گلے خراب ہونے کا اپنی احتیاط کرنی بہتر آسن کا ناب جو نا جہاں پہ میں نے الاسٹرک مارجن کی لیندھ کٹ کیا اس کے بعد میں نے سکسٹین انہ آف انچز رکھ دیا ہیشلوار کی لیندھ تھرٹی نائن انچز تیار چاہیے تو میں نے ہاف انچ زیادہ لیا کیونکہ اس کے باٹم پہ چکن نینہ فولڈ ہونی تو ایکسٹرا کپڑا جو سائٹ کا ہوتا ہے اس کو میں یہاں پہ ایکسٹرا لگا کے پائنچیں بنا لوں گی پائنچیں کو چاہیے آٹھ انچ تیار تو میں یہاں سے دو انچوڑا رکھ کے اور پھر نشان لگا دوں گی اچھا یہ تو جو کپڑا تھا نا یہ سیدھا سیدھا جیسے ہم نورمل شلواریں آتی ہوتی ہیں کپڑے اس سے لیکن جو بلیک کلر کیا ہے وہ آڑے رخ پہ ہے تو میں نے سائٹ سے کپڑا اس لئے نکال دیا ہے میں نے اس کو ویسے ہی رہنے دیا تھا اور یہاں پہ یہ نشان لگ گیا یہ میں نے کٹنگ آف تا کیمرہ کر دی تھی یہ ویڈیو کافی لمبی ہو جاتی اس طرح فول کر کے کٹ کرنے سے کپڑا بچ جاتا ہے سلیوز کے اوپر ڈیزائننگ ہو جائے گی اور جو دوسری طرف اچھا اس طرح کے جو کپڑے ہوتا ہیں اس کے ایک طرف جو کنی ہوتی ہے اس پہ زیادہ کپڑا ہی چھوڑا ہوتا ہے تو یہ میں پانچے کے نیچے لگا دوں گی یعنی سیم ہی لگ جائے گا اور جو دوسری طرف ہوتا وہ کام ہوتا اس کو ہم سلیوز وغیرہ پہ کوئی ڈیزائننگ کر دیں گے اب یہاں پہ یہ بلیک کلر کا ہے بس میں نے اسی کو اس کے اوپر رکھ کے کٹ کر لینا ہے یہاں پہ فیبرک فور فولز ہوئے ہیں یہ دیکھیں بچوں کو جیسے میں پیٹی کراتی ہوں نا ویسے چلے جنا اب یہی سب کچھ تھا جو مجھے آپ سے شیئر کرنا تھا اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا میں پھر بدبارہ سے بات کر رہی ہوں اور یہاں سے فولڈیٹ حصہ ہے اب میں یہ شلوار سٹچ کر دوں گی تو انشاءاللہ کوشش کروں گی کل آپ سے شیئر کر دیتی ہوں یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے شلوار گٹ کرنے کا بعض لوگ بیلٹ کو پسند نہیں کرتے اور زیادہ گھیر کو بھی پسند نہیں کرتے یہاں پہ بھنڈیا بنی ہوئی تھی ہمیں کہتے ہیں کام کو چھوڑو اور تھوڑا کھارو کھانا اب میں ڈینر کر دیتی ہوں آئے آپ بھی بسم اللہ کریں ملتے ہوں نیکس فلوگ میں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا مجھے دوامیت رکھے گا اور یہاں پہ میں میانی بھی دکھا دیتی ہوں یہاں میری امہ مطر چھلنے پہ مستقل لگی ہوئی ہیں اپنی بچی بھی روٹی مجھے دے دی تھی حنانکہ میری علیدہ سے آ رہی تھی لیکن پھر بھی اور میٹھو جانا میرے بھتیجے کے ہاتھ میں کھیل رہا تھا یہ ہیں اس کے چھل کے ملتے ہوں نیکس فلوگ پہ تب تک کے لیے اللہ حافظ